جسٹڈ ڈیلیڈ جسٹڈ ڈینائیڈ اگر جو انصاف میں تخییر اس کا مطلب انکار ہے جس سے تو جب تک فیملی کورٹ میں رحل ڈیسین آئے گا تب تک بچی کا جو ہے وہ ایک بچہ ہو جائے گا لیے ہم آئینی جورسڈکشن کی طرف جا رہے ہیں جو فیبیس پیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جو فاس ریمڈی اس کو ویل کرنے کی کوششی کر رہے ہیں جی دیکھیں سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ آئیے عدالتوں سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے ایج کو دیکھنا اور دیگر چیزوں کو دیکھنا نکاہ نامے کو دیکھنا اور کسٹڈی وغیرہ کو دیکھنا سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے جو کوششن آف لا کو دیکھتی ہے اور قانون کی جو ہے وہ تشریح کرتی ہے انٹرپرٹیشن کرتی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے لیے ٹرائل کورٹ موجود ہے تو سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کی ایج کا مسئلہ ہے آپ کا اس میں جو انہوں نے کہا ہے تو آپ اپروپری ایٹ وعف فرم پہ جائیں آئی کورٹ میں جائیں اور وہاں جا کے اپلیکیشن دیں اور جا کے اس کا ری اگزیمنیشن کروائیں اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک تو ری اگزیمنیشن کا اڈر ہون نے کر دیا کہ ری اگزیمنیشن ہونا چاہیے ایک اپسورویشن دے دی اس کا مطلب کہ پہلے والا میڈیکل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر ری ایگزیمنیشن میں جو بڑی ابزرویشن انہوں نے دی ہے وہ یہ کہ اگر بچی کی عمر چودہ سال آ جاتی ہے اور بچی ڈکلیر ہو جاتی کہ مائنر ہے تو پھر آپ گارڈین کورٹ سے جا کے اس کی کسٹڈی لے لیتے ہیں لے سکتے ہیں تو یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں ڈے ون سے کہ بچی چودہ سال کی ہے اس کا بڑکشن بنتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب گارڈین کورٹ سے گارڈین کے سٹیٹمنٹ جا ہے وہ گارڈین دیتا ہے گارڈین کورٹ میں جانے کا کیوں کہا تو یہ جو ہمارا دے ون سے موقف تھا اس کی آج سپریم کورٹ نے تعید کر دی تو یہ ہماری ٹھیک ہے لیکن فیان صاحب یہ بتائیے گا یہ یہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا ہے لیکن اس کے بعد جو درخواست ہے وہ مہدی صاحب کی طرف سے جو جبران ان کے وکیل ہیں جبران ناصر وہ واپس لے لے گی اس پہ لوگوں کو کنفلکٹ یہ ہو گیا کہ شاید یہ کیس ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا نہیں کیس فلکو بھی نہیں ختم کر رہے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے آپ اپروپیٹ فورم پہ جائیں ٹھیک ہے آپ اس کی پہلے ایج کا تعین کروائیں پھر اس کی اگر آپ ملاقات کا کہتے ہیں تو ہم آپ کی بارہ گھنٹے کے لیے ملاقات کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی بچی کا یہی سٹیٹمنٹ رہتا ہے دین وہ ہم یہ میٹر جو ہے وہ ڈیسائٹ کر دیں گے لیکن اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمیں تو پرمننٹ کا سٹڈی چاہیے بچی کی تو دالے نے کہا کہ اگر آپ کو پرمننٹ کا سٹڈی چاہیے تو پھر جا کے میڈیکل کروائیں اور پہلے اس کی ایج کا تعین کروائیں لیکن فیاد صاحب ایک اور سوال بہت زیادہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نکاح کی حیثیت کو چیلنج کیوں نہیں کیا جا رہا اگر کوئی بھی کسی بھی فکر میں دیکھ لیں تو وہ ولی کا ہونا بڑا ضروری ہے لیکن اس کو ابھی تک جو ہے نا اس کے اوپر بات نہیں ہوئی نکاح کی حیثیت کو کیوں نہیں چیلنج کیا گیا دیکھیں ایک بیسک پرنسیپل آف اللہ ہے جیسٹڈ ڈیلیڈ جیسٹڈ ڈینائیڈ اگر جو انصاف میں تخییر اس کا مطلب انکار ہے جیسٹڈ سے تو جو فیملی کورٹ کا پروسیجر ہے یہ نکاح نامہ جالی ثابت کرنے میں ہمیں ایک سال لگ جائے گا ٹھیک ہے اور نکاح نامہ آلریڈی جالی ثابت کر چکے ہیں مولوی صاحب جیل میں ہے ویٹنس ایک جیل میں ہے ریونین کونسل میں ریجیسٹڈ نہیں ہے تو اور کیسے ثابت کریں نکاح نامہ اور کون سا کلی ہے آپ یہ فیملی کورٹ سے جاجمنٹ لینا کوئی بہت ضروری ہے ایک چیز اسٹیبلش ہوگی یہ ریجیسٹڈ نہیں ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے تو جب تک فیملی کورٹ میں رحال ڈیسین آئے گا تب تک بچی کا جو ہے وہ ایک بچہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی یہ فاس فروسیجر اس کی لیے چاہیے اس کے لیے یہ وہ میں نے جو بات کی اگر یہ ہم اس کو سال اس شکر میں لگے رہیں گے بیسیکل ہمیں تو جو ہے بچی جو کڈ نیپ ہوئی اس کو پہلا ہمارا پرورٹی ہے بازیاب کروانا اس لیے ہم آئینی جورسڈکشن کی طرف جا رہے ہیں جو فیبیس پٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جو فاس ریمڈی اس کو ویل کرنے کی کوشی کر رہے ہیں اور یہی سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اس میں میڈیکل میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیکل ہو جاتا ہے اور یہ چودہ سے پندرہ سال اس کی ایج آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ والدین کے ساتھ جائے گی وہ والدین کے ساتھ تو جائے گی لیکن اس کے بعد یہ کیس پھر نہیں ہو جائے گا وہ تو جو دیگر تمام لوگ ہیں ان کو ان کے پر تو زنا کے بھی پرچے ہو سکتے ہیں پھر جی اس میں زنا کے جو پرچے ہیں وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ اگر تو بچی مائنر آ جاتی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہوں گے اگر میڈیکل میں جو اس میں ہمارے ساتھ آج بھی تھوڑا میں کہوں گا میں سی سے کروں گا کورٹ کے ڈیسیئن سے کہ ہمارے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں ان کو نہیں دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا ان کو اگنور کیا گیا جو پریمری ایویڈنس ہوتا ہے اور دوبارہ پھر میڈیکل کرنے کا کہا گیا ہے اور میڈیکل جو ہے وہ میرے خیال میں جو پورے ملک میں سے ایکسپارٹ اپینین لینے چاہیے اور اس میں گورنمنٹ آف فاکستان کو چاہیے اگر کوئی باہر سے کوئی ایکسپارٹ اپینین اگر لینا چاہتے ہیں کسی کا تو اس کا ایک پراپر جو پروسیجر ہوگا جو اس کی ایکسپینسز ہوں گے وہ کمپلینٹ پے کر سکتا ہے اس میں وہ کمپے کرے اور ایکسپارٹ طریقے سے اس کا ایک تاکہ ہی کا جو میڈیکل ہے اس کی جو ٹرانسپرینسی ہے اس کے اپر کوئی سوال نہ اٹ سکے اور چیزیں مزید کلیر ہو سکیں اگر اس میں ٹرانسپرینٹ طریقے سے میڈیکل ہوتا ہے اور اس میں چودہ سال ایج آ جاتی ہے چودہ سے پندرہ سال تو پھر ابڈکشن سے کون بچائے گا بتائیں اگر اس میں سولہ سے سترہ سال آ جاتی ہے تو پھر بات ختم ہے پھر ڈیفنیٹلی بچی بالک ہے پھر جو بالک ہے تو اس نے جو مرضی جائے وہ جہاں جائے اس میں تو پھر قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے تو ہمارا ڈے وان سے کلیم ہی یہ ہے کہ بچی مائنر ہے اور یہ ہی ہمارا گراؤنڈ ہے اور اسی کو کور کرنے کے لیے فیک میڈیکل بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے ڈاکومنٹس کو گنور کیا جا رہے ہیں لیکن آج دو چیزیں جو سپریم کورٹ نے مانی ہیں ایک تو ملاقات کا جو فنڈامنٹر رائٹ ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے یہ کیا ہائی کورٹ میں کوئی اور قانون تھا جب نہیں ملا میں ہائی کورٹ میں تو پانچ منٹ کی ملاقات ہائی کورٹ میں تو یہ observation دی کہ جب بچی نہیں ملنا چاہتی تو ہم کیسے ملوا دیں تو سپریم کورٹ میں جا کے یہ قانون چینج ہو گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم آپ کو بارانگیاں ٹی ملوا دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے اس میں بدلتے ہیں بیسیکلی لوگ کے مطابق یہ ہے کہ والدین کا بچی کے ساتھ جس طرح بچی کے ایک رائٹ ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے کہاں بھی جا سکتی ہے اگر اب بالک ہے اس طرح والدین کا ملاقات کرنے کا بھی فنڈامنٹر رائٹ ہوتی ہے بالکل ٹھیک اگر لڑکی عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بیان لکھنا ہے اس کا فنڈامنٹر رائٹ تھا تو والدین کا ملاقات کرنا بھی تو فنڈامنٹر رائٹ ہے وہ کس نے انفورس کروانا ہے وہ کس نے انفورس کروانا ہے اور اس میں دوسری جو ہمارے ساتھ آج کے اور اس میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچی کا بھی تک نکاح نامہ ڈسپیوٹڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر بھی جو ہے وہ زہیر کے ساتھ ہے اس کو کسی شلٹروں نہیں بیجا جا رہا ہے اور رہی بعد جو عدالت نے یہ ریمارکس یہ ہے کہ اب ہم اس کا نکاح نامہ نہیں کر سکتے اس کو کینسل ہم ہم نے تو نہیں کرنا بیسکل یہ فیملی کوڈ کا کام ہے اور اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ تھری منس سے مور دن ٹو منس سے ایک ملزن کے ساتھ کمپنی میں ہیں اور اس کو دیکھیں اس پیڑ کو عدالت کیسے انڈو کر سکتے ہیں اور اس میں پریگننسی ہو جاتی ہے مجھے بتائیں تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا اگر نکاح نامہ سیٹسائیڈ کر دی وہ بچے کا کیا بنے گا وہ بچہ جائز ہوگا نجائز ہوگا وہ کان ڈیکلیر کرے گا تو یہی معاملہ ہے اس لیے ہم فاسٹ ریمڈی اویل کر رہے ہیں اس لیے ہم فیملی کوڈ کی طرف نہیں جا جا رہے یہ چیزوں کا ہمیں بھی پتا ہے ٹرائل کوڈ کے ہم پریفرن نہیں کر رہے کیونکہ یہ اس طرح کیسے اگر کوئی چوری ڈیکیٹی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو یا مرڈر کیس ہو یا دیگر کیس ہوں تو اس میں ہم سال دو سال کا ٹرائل افورڈ کر سکتے ہیں اس میں اس طرح کا نہیں یہ ہوتا یہ فاس پروسیجر ہیں اس میں آپ کو بچی کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ اور یہ دیگر چیزیں جلدی چاہیے ہوتی ہیں اور کسٹڈی سب سے پہلے مین چیز تو یہ ہے کہ بچی کی کسٹڈی ڈیسائیڈ ہونا بچی شیلٹر رہم جائے والدین کے پاس جائے پہلے تو اس کی جو کسٹڈی اور اس کی سیفٹی اور اس کا اس کو سکیور کرنا اور سب سے بڑی جو بات ہے اس کی موڈیسٹی کو سکیور کرنا ٹھیک ہے جو اس کی عزت خطرے میں ہے جو دیگر چیزیں جب اس کو موڈیسٹی کو سکیور کرنا جب وہ چیزیں سکیور رہی ہیں تو ٹرائل کونٹ میں جا کے آپ کیا کریں گے